ہلو ایوریون ویلکم بیک ٹو میر چینل تو کیسے ہیں آپ سب کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو آج کا ویڈیو ہونی والا ہے مماز ارث جو فاؤنڈیشن ہے گلو سیرم فاؤنڈیشن وہ کیسی ہے اس کے اوپر میں آج ریویو کرنے والی ہوں یہاں پہ تو یہاں پہ میں دو فاؤنڈیشنز یوز کرنے والی ہوں مماز ارث کی تو مماز ارث ہے کافی اچھا برینڈ ہے تو جو یہ فرسٹ ون فاؤنڈیشن میں نے لیا ہے یہ ہے آپ کا زیرو ٹو کریم گلو یہ اس فاؤنڈیشن کا کوڈ ہے اور یہ گلو سیرم فاؤنڈیشن ہے جس میں ویٹامین سی ہے اینڈ ٹرمریک بھی ہے تو کافی اچھا پروڈکٹ ہے یہ تو اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو ابھی فیلہار میرا سکن کی ہے یہاں پہ پری سکن کی روٹین ہو چکا تھا موسٹرائزر ٹونر سب کچھ میں لگا چکی تھی حرام سے تو اس کے بعد میں نے یہاں پہ یہ فاؤنڈیشن اپلائی کی ہے کریمی گلو اس میں کوئی پمپ نہیں ہے ایک پائپ کائنڈ آف پائپ ہے جس کے ہیلپ سے آپ لگا سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں بلینڈ کر رہی ہوں میں نے کوئی فارورڈ نہیں کیا ہے یہاں پہ تو جو اس کا کوریج ہے وہ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے اور آپ نے دیکھا ہی کہا کہ میرے فیس پہ کتنے زیادہ مارکس تھے اس ٹائم تو جب میں نے یہ فاؤنڈیشن کی فرسٹ لیر اپلائی کی ہے تو مجھے اس میں خاص اچھے ریزلٹ نہیں ملے ہیں کیونکہ میرے جو مارکس تھے وہ بلکل بہت کم ہائیڈ ہوئے تھے تو اگر میں کوریج کی بات کروں تو اس کی اتنی اچھی کوریج نہیں ہے پر ہاں اگر آپ کے فیس پہ کوئی مارکس نہیں ہے آپ کا فیس کلین ہے تو دیفنیٹلی آپ اس فاؤنڈیشن کو ٹرائے کر سکتے ہیں اور کافی اچھا فاؤنڈیشن یہ ہے بس یہی تھا کہ اس کا کوریج مجھے نہیں ملا تو یہاں پہ میں نے اس کو بلک کیا ہے میں ایک اور لیئر اس فاؤنڈیشن کی لگانے والی ہوں تو اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑے بہت کوریج مجھے اس فاؤنڈیشن سے مل گئی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کی مارکس جو ہیں وہ ابھی بھی ویزیبل ہیں میرے فیس پہ اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو یہ دیکھئے مارکس میرے فیس پہ ابھی بھی ویزیبل ہیں تو یہاں پہ جو ہے اس کے بعد میں نے اس کی سیکنڈ لیئر اپلائی کی ہے اپنے فیس کے اوپر تو سیکنڈ لیئر لگانے کے بعد اگین بلینڈ بلینڈ اینڈ بلینڈ تو اس کے بعد ہاں مجھے تھوڑے سے جو ریزرلز تھے وہ ملے تھے تو دیکھنٹ اپ اس فاؤنڈیشن کو پرچیز کر سکتے ہیں جو اس فاؤنڈیشن کی کاؤسٹ ہے وہ ہے آپ کے 599 روپیز ہاں پر اگر جیسے میں نے ماماز ارت کی اپ کے تھرو ہی اس فاؤنڈیشن کو پرچیز کیا تھا تو ان دونوں فاؤنڈیشن کو پرچیز کرنے کے بعد مجھے 500 کا کیش بیک ملا تھا جو آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کے ماماز ارت کے پروڈکٹ ہی پرچیز کرنے میں اسی اپ کے اندر آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں کنفیوز تھی جب میں نے یہ فاؤنڈیشن پرچیز کیا کہ میرے سکن کے لیے کون سا فاؤنڈیشن اچھا ہوگا تو میں نے یہاں پہ دو شیڈ پرچیز کیا ہے ایک زیرو ٹو کریم گلو اور جو دوسرا شیڈ ہے وہ ہے میرا زیرو ٹری نیوڈ گلو تو جو زیرو ٹری نیوڈ گلو ہے یہ تھوڑا سا برائٹر ہے اور زیرو ٹو کریم گلو تھوڑا سا میری سکن ٹون کے بلکل میچ کر رہا تھا تو یہاں پہ میں نے ایز اکنسیلر اب یوز کیا ہے دوسرے والا فاؤنڈیشن جو ہے آپ کا نیوڈ گلو اور اس میں ہی جو پمپ تھا وہ فیک پمپ ہی ہے وہ بائی مسٹیک شاید پیکنگ کے ٹائم کچھ ہو گیا کیونکہ وہ پمپ ورک نہیں کرتا تو یہاں پہ میں نے ایز اکنسیلر یوز کیا ہے یہ دوسرا ہی فاؤنڈیشن نیوڈ گلو جو بھی کافی اچھا فاؤنڈیشن تھا تو دو لیرز لگانے کے بعد مجھے جو ہیں وہ ڈیزائر ڈیزلٹ ملے ہیں تو اگر آپ کے فیز پہ ہلکے فل کے تھوڑے مارکس ہیں تو دیفنیٹلی آپ ان فاؤنڈیشن کو پرچیز کر سکتے ہیں فاؤنڈیشن میں اچھا خاصا سیرم ہے ایک ہلکا سا گلو آپ کے فیز پہ آ جاتا ہے ان فاؤنڈیشن کو یوز کرنے کے بعد تھوڑی سی کوسٹلی مجھے یہ لگتی ہے کیونکہ 509 کی جو ہے یہ آپ کی 30 ایمل کی بوٹل ہے پر ماما زرت کا پروڈکٹ کافی اچھا ہے ایک اچھا برینڈ ہے تو ڈیفنیٹلی آپ اسے پرچیز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے اسے کنسیلر یوز کیا ہے تو اس میں اچھی کوریج آ گئی ہے جب میں اسے کنسیلر یوز کر رہی ہوں آئیز کے اوپر دس ایس 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 ویڈیو تینکیو